السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے چلیں جی آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج بننے جا رہا ہے سرسوں کا ساگ اس کے لیے میں نے دو گھٹیاں ساگ کی لیتھی اس کو میں نے کٹ کر کے واش کر لیا ہے ساگ بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس کے اندر شامل ہیں ساگ سے آدھ عدد آپ نے لسن کے جوئے لینے ہیں اس کو چوب کر لینے ہیں آٹھ سے نو عدد ہری مرچے لینے ہیں پانچ سے چھے عدد آپ نے سابت لال مرچے لینے ہیں اور ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لینا ہے اب آپ نے ایک پین لینا ہے اس کے اندر ہم ہاف کپ کے برابر آئل ڈالیں گے پھر اس کے بعد اس میں ہم نے جو لسن کٹ کر کے رکھا ہوا تھا چھوٹا چھوٹا چوب کر کے وہ ڈال دوں گی میں اس کے اندر جبکہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ہری مرچیں اور سابت لال مرچیں ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کا لسن کا کلر اب چینج ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم مرچیں دونوں جو ہری مرچیں اور سابت لال مرچیں دونوں ڈال دیں گے پھر ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر میں ٹماٹر ڈال دوں گی آج کل سردیاں چل رہی ہیں اور سستوں کا ساگ سب لوگوں کا فیوریٹ ہوتا ہے ساگ بن جائے تو بس ایسے ہوتا ہے جسے گھر میں بہار آگئی ہے اب اس کا ہم مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے مسالے کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ ٹماٹر جو ہے بچی طرح سے گھل جائیں اس کے اندر گھل مل جائیں پھر اس کے اندر ہم ون ٹی سپون ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم اس کے اندر لال ورچ کا پاورڈ ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہلتی ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکونڈنگ بھی اس کے اندر نمک مرچ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں نہیں اتنا سپائسی پسند تو کم کر دیں اس کی ریشیو کو پھر اس کے بعد جو ہمارا مسالہ بھون جائے گا تو ساگ جو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دیچکی کے اندر اور پھر اس کو دم پہ ہم رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد دیچ سکتے ہیں ہم اس کی کیا شکل نکل کر آئی ہے بس آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر اپنے اس کو اچھی طرح سے کٹ کرتے رہنا ہے یہ اسی طرح پکتا رہے گا اس کو تقریباً پکنے ہوئے ہلکی آنچ کے بعد 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں نورملی اس ساگ کو آپ نے زیادہ گھوٹنا نہیں ہے کیونکہ یہ تڑکے والا ساگ ہے یہ کھڑا کھڑا رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ساگ ہمارا تقریباً بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس نے آئیل چھوڑ دیا ہے اس ٹائم پہ ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے تو یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ یا مگئی کی روٹی کے ساتھ خاص طور پر آپ اس کو کھائیں آپ کو یہ بہت مزے گا لے گا بہت ٹیسٹی لے گا